بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انبیاء و مرسلین کے پرودگار اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے اور تیری کریم بادشاہی کے واسطے سے اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والی ذات تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے مبارک اسم سے جس سے تُو نے زمین اور آسمانوں کو روشن فرمایا اور سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائیں اے ہر زندہ سے قبل زندہ ذات اے ہر زندہ کے بعد زندہ اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور اے زندہ کو موت دینے والے اے زندہ ذات تیرے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں اے اللہ ہمارے مولا جو امام ہیں حادی ہیں مہدی علیہ السلام ہیں اور تیرے عمر کو قائم فرمانے والے ہیں ان تک اور ان کے ابائے تاہرین علیہ السلام تک سلوات پہنچا دے تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں میدانوں پہاڑوں خشکی اور سمندروں میں ہیں میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے ہمارے سلطان زمانہ ان کے ابائے تاہرین علیہ السلام اور اولاد تاہرین علیہ السلام تک ایسی سلوات پہنچا دے جو عرش کے متوازن ہو عرشِ الٰہی کی زینت ہو جو اس کے قلمات کی روشنائی کا درجہ رکھتی ہو اور ایسی سلوات جسے اللہ ہی کا علم سمیٹھ سکے اور اس کی کتاب کے سوا کوئی اس کو آہاتہ نہ کر سکے اے پرورتکار میں آج کے دن کی صبح امام زمانہ علیہ السلام کی بہت کی تجوید کرتا ہوں اور جتنے دن میں زندہ ہوں قائم کرتا ہوں یہ بیمان بندھن اور ان کی بیت جو میری گردن پر ہے نہ اس سے مکروں گا نہ ہی اب تک توڑوں گا اے معبود قرار دے مجھے ان کے مددگاروں ان کے ساتھیوں اور ان کو دفاع کرنے والوں میں حاجت براوری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں ان کے احکام پر عمل کرنے والوں ان کی طرف دعوت دینے والوں ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں ان کے روبرو شہید ہونے والوں میں قرار دے اے پرورتکار اگر امام علیہ السلام کے ظہور اور میرے درمیان تمہاری مقرر کرتا میری موت حائل ہو جائے جسے تمہاری ذات نے سب کے لیے یقینی قرار دیا ہے تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ قفن میرا لباس ہو میری تلوار بے نیام ہو میرا نیزہ بلند ہو دائی حق کی دعوت پر لپیک کہوں آبادیوں اور سہراؤں میں اے پرورتکار دکھا مجھے مولا جلاللہ تعالی فرج الشریف کا چہرہ زیبا آپ کی پیشانی درخشان ان کی دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا ان کی کشائش میں جلدی فرما ان کے ظہور کو آسان فرما ان کا راستہ وسیع کر دے اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا میں تجھ سے امام زمانہ علیہ السلام کے مسائب کی رات کے خاتمے ان کے حکم فرمان کے پوری دنیا پر نفاظ اور ان کی قوت کو بڑھانے کا سوال کرتا ہوں اے پروردگار ان کے ذریعے ہمارے شہر آباد کر اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے کیونکہ تُو نے فرمایا اور تیری قوت حق ہے کہ ظاہر ہو چکا فساد خشکی اور سمندر میں جو کہ انسانوں کے ہاتھوں کا کمایا ہوا اب ہے پس اے پروردگار ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی علیہ السلام اور اپنے نبی کی بیٹی کے فرزند جلاللہ تعالی فرج شریف کہ جن کا نام تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے یہاں تک کہ وہ باطل کا نام اور نشاں مٹا ڈالیں حق کو حق کہیں اور اسے قائم کریں اے پروردگار قرار دے ان علیہ السلام کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے بنا اور ان کے مددکار جن کا تیرے سوا کوئی مددکار نہیں اور ہمارے امام زمان علیہ السلام کو تُو کتاب حق کے محتل شدہ احکام کی تجوید فرمانے والا قرار دے تاکہ تیرے احکام الہی کا کامل نفاظ ہو جائے اور امام زمان علیہ السلام کو تُو اپنے دین کی نشانیوں اور اپنے پاک حبیب علیہ السلام کی سنتِ اقدس کا مضبوط و مستحکم بنانے والا بنا دے اے پروردگار انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کا تُو نے ظالموں کے حملے سے بچایا اے پروردگار خوش کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دیدار سے اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا اور رحم فرما ان کے بعد ہماری حالتِ زار پر اے معبود ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل و حصیبت کو دور فرما دے اور ہمارے لئے ہمارے امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما کہ دشمن ان کے ظہور کو دور اور ہم نزدک سمجھتے ہیں اے رحم فرمانے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے جلدی کیجئے میرے آقا و مولا یا صاحب الزمان ظہور کیجئے جلدی کیجئے میرے آقا و مولا صاحب الزمان ظہور کیجئے اللہمہ صلح علیہ محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وحج الفرج آل محمد